اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرگنی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم درود یا سقاسہ میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیوز و برکات سے نوازے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان ملی چھٹیل یا مدعوان میری آپ سے درخواست ہوتے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے خبر ہے کچھ دن پہلے کی کہ وزیر ہیں ہمارے وزیر ٹرانسپور پنجاب بلال وزیر ٹرانسپور پنجاب کے بلال اکبر خان انہوں نے کہا ہے مرسیکلوں کے فٹنس سٹیفیکیٹ ہونے چاہیے یہ ماحول میں آلودگی پیدا کرتے ہیں اور ہر چھے ماہ بعد مرسیکل کا فٹنس سٹیفیکیٹ لینا ہوگا جو کہ فری آف کاسٹ ہوگا اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی بات تو بڑی اچھی ہے کہ گاڑیاں جو دھوان چھوڑتی وی گاڑیاں اور آلودگی پھلاتی وی گاڑیاں جو ہیں وہ ہمارے لئے طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں روڈ جوسس کے لئے بالخصوص کیونکہ جو روڈ کید کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان کے لئے اور بہت حقصان دے ہوتی ہیں ماحول کو بھی خراب کرتی ہیں دراصل مرسیکل جو ہے وہ غریب کی سواری ہے اب سیکل کا زمانہ نہیں رہا سیکل بھی اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ غریب کے پہنچ سے دور ہے تو اس لئے مرسیکل خرید لیتے ہیں سیکنڈ لے لیا کچھ یا نہ کا مرسیکل لے لیا تاکہ گزارہ مزارہ چلتا رہے اور جو فاصلہ ہو جلدی تہہ ہو جائے جس بھی کام کاج کو جانا ہے دفتر جانا سکول جانا ہے جلدی آ جائیں جلدی چلے جائیں اور حقیقت ہے مرسیکل بڑی اچھی سواری ہے رسے بند ہوں تو بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے گلی ملے سے میں نکل جاتا ہے لیکن بات ہی ہے کہ اس کی ہر چھ مہینے جو ہے نا وٹنس سیڈیفکیٹ لینا پڑے گا اب بات ٹھیک ہے کہ اس کی فیس نہیں ہوگی لیکن لائنیں لگیں ہوں گی اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ یہاں سے جو اس پل کو کراس کرے گا لائن بنا کے کراس کرنا ہے اور اس کو آپ نے اسے ٹیکس لینا ہے پانچ روپے فی بندہ تو لوگوں نے ٹیکس لینا شروع کیا اور گزنے لگے اس کے بعد بادشاہ کو رپورٹ ملی کہ لوگ تنگ نہیں ہیں اس نے کہا کہ ایک جوتا بھی مارو اب پانچ روپے کے ساتھ ایک جوتا بھی پڑتا تھا کچھ دنوں بعد کچھ لوگ جو ہیں وفت کی صورت میں بادشاہ وقت کو جا کے ملے انہوں نے کہا جی کہ ہم آئے ہیں پل پر جو آپ نے ناکہ لگایا اس حوالے سے بادشاہ خوش ہوا کہ میرے لوگوں کو شعور آ گیا ہے تو اس نے کہا اس نے کہا بتائیں جی کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس انہوں نے کہا جی وہاں آپ نے جو بندہ کھڑا گیا وہ اکیلا ہے وہ پانچ روپے لیتا ہے جوتا مارتا ہے کافی دی لگ جاتی ہے اب وہاں پر نا تین چار بندے کھڑے گا آپ دے تاکہ نا سب کو جلدی جلدی جوتے بھی پڑھتے جائیں اور پانچ پانچ روپے بھی آتے جائیں بشک آپ جوتے بڑھا دیں تو لیکن جلدی کا دیا کریں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر چھ ماہ بعد مرسیکل فٹنس کے لیے جائے گا تو وہاں لائن لگی ہوگی اور وہاں پر پھر رشوت کا بازار گرم ہوگا کہ پہلے مجھے دو پہلے مجھے دو گورنمنٹ تو فیس نہیں لے گی لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی بابو جو ہے وہ کسی بھی میک میں کا بابو ہو وہ بغیر فیس لیے تنخواہ تو اس کے لیے ایک وہ گفٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے یا کوئی دارہ دیتا ہے وہ جو فیس ہے وہ تو اصل میں رشوت ہوتی ہے وہ جب تک فیس نہیں ملے گی اس نے کہاں کر رہا ہے اور ہمارا جو معاشرہ ہے ضرورت ہے جلدی ہے اور ڈائریکٹ کے ہم قائل ہیں اور وہاں پہ ایک رشوت کا بازار گرم ہونے لیکن اگر یہ وزیر محصوف اگر یہ سوچتے کہ سرک پہ نکل کے سوچتے کبھی گھومتے کوئی آٹھ دس گھنٹے مختلف شہروں کے مختلف سرکوں پہ گھومتے تو انہیں کو سو میں سے کوئی ایک مورسیکل دھوان چھوڑتا ہوا نظر آتا ورنہ مورسیکل دھوان چھوڑتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن پولیس کی گاڑیاں اور جو دیگر ٹرانسپورٹ ہے جو ٹریکٹر ہے جو وہاں پہ چل رہی ہیں اور لوکل گاڑیاں چلتی ہیں کبھی ان کا دھوان دیکھا ہے آپ نے ان کو بھی فٹنس سیٹیفیکیٹ ملتا ہے پیسوں سے ملتا ہے فیس لی جاتی ہے لیکن ان کا کیا وہ کریٹیریا کیا ہے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ ایک گاڑی جو فٹنس سیٹیفیکیٹ لے کے آئیے اور وہ ہر حال سے فٹ ہو فٹنس سیٹیفیکیٹ کی طرف جائیں تو بہت سارے معاملات ہیں گاڑی کو فالتو لائٹ نہیں لگایا جا سکتی فالتو شیشہ نہیں لگایا جا سکتا اس کے ساتھ کوئی جھنڈیاں رنگ برنگی نہیں بان دی جا سکتی اگر ٹیفیک رونز کو پڑھیں یہ چلان ہوتا ہے جو اس کے معاملات ہیں فٹنس کو ان کو دیکھیں تو بہت سارے معاملات آتے ہیں کون سی گاڑی ہے مات سوائے چند کے کاروں کے کون سی گاڑی ہے جس کے ساتھ پریشر ہارن نہیں ہے جو لوگوں کو ذنی طور پر اپاچ کر رہا ہے اس تھکے وے معاشرے کو جس معاشرے میں لوگ پہلے ہی دنیا جہاں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں مہنگائی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں حالات کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اولاد کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جب اتنا بڑا پریشر ہارن سننے کو ملتا ہے تو وہ جماغی طور پر پاگل ہو جاتے ہیں وزیر محصوف نے اس پر کیوں توجہ نہیں دی تھی تمام گاڑیوں سے ہارن اتار لیے جائیں گے فالتو شیشے اتار لیے جائیں گے فالتو لائٹیں جو رات کو آنکھیں شجا دیتی ہیں ایکسیلنٹ ہوتی ہیں آگے کچھ نظر نہیں آتا نہیں موٹسیکل والے پر جا کے چار دوڑی ہیں اس لیے کہ موٹسیکل والے کے پاس جو ہے اتنے نہ تو اختیارات ہیں نہ اتنی اپروچ ہے موٹسیکل میں بیٹھا ہوا بندہ ایک عام شہری ہے اس کو گسیٹ لو اس کو لائنوں میں لگا دو کیوں کہ وہ فٹس ایڈکیر نہیں دے گا تو باہر نہیں آسکے گا بائٹ نہیں چلا سکے گا لیکن ان پولیس کی گاڑیوں کو بھی کبھی دیکھا ہے جن کے پیچھے نمبر پلیٹ نہیں ہے وہ دس بندے مار کے چلی جائے کیا کوئی روپورٹ کرے گے کہ فلان نمبر کی پولیس کی گاڑی جو ہے وہ کسی کو مار کے چلی گئی ہے اس کے کوئی آج تک لوجک نہیں دے سکا کس قانون میں لکھا ہے کہ پولیس کی گاڑی جو ہے سرکاری گاڑی جو ہے اس کو نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوگی لیکن وزیر محصوف نے نہیں دیکھا اسیس کو سب سے بڑی جو illegal activity ہے پولیس خود کر رہی ہے کہ ان کی گاڑی کو نمبر نہیں لگے ہوئے کس علاقے کی گاڑی ہے کس تھانے کی گاڑی ہے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اس بات پر چڑھ دورے ہیں کہ مرسیکل کو جو ہے چھ ماہ بعد آپ نے fitness certificate نہ لیا تو میرے بھائی آپ کو جرمانہ ہو جائے گا یار آپ لوگوں کی سوچ کو آپ لوگوں کی جو خیالات ہیں اور آپ لوگوں کی جو پولیسی ہیں ان کو دیکھ کے چوتھی کا بچہ بھی ہے اسے بھی شرم آتی ہے کہ یار ہمارے وزراء مشرا کیا کر رہے ہیں کس نحج پہ باتیں کرتے ہیں اور کس چیز کو ابیمنٹ کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری بات بڑوں تک پہنچ جائے بہت شکریہ جزاک اللہ